اسرائیل کے ہائفہ شہر پر حملہ کر سکتا ہے ایران ملٹری کمانڈر کا بڑا اعلان اسرائیل حماس سنگھش کے بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے دینک بھاسکر کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایران کے ڈپٹی ملٹری چیف علی فداوی نے اسرائیل پر میزائل حملے کی دھم کی دی ہے فداوی نے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کے دوران کہا اگر ضرورت ہوئی تو ہم اسرائیل پر میزائل حملہ کرنے میں سنکوچ نہیں کریں گے اس میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے فداوی نے دعوی کیا کہ اسرائیل اپنی میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ اس کا سیکسس ریڈ صرف تیس پرسنٹ ہے یروش علم پوسٹ نے ایران اسلامیک ریولیوشنری گائیڈز کے ڈپٹی چیف علی فداوی اور اسٹوڈنٹ کے بیچ ہوئی باتچیت پر ریپورٹ جاری کی ہے فداوی نے کہا کہ اس بارے میں کسی کو کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے اگر ضروری ہوا تو ہم ہائی فا پر سیدھا حملہ کریں گے کہا آئرن ڈوم صرف تیس پرسنٹ کارگر ہے سچ یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو بنایا ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے امریکہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا وہ اپنے ہیت کے لیے اسرائیل کو بھی دعو پر لگا سکتا ہے سوشل میڈیا پر اس خبر کو لے کر یوزرز کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے بتاتے ہیں انیس رضا نام کے ایک شخص نے لکھا صرف بولنے سے نہیں ہوگا سینکڑوں بچوں کا قتل کر دیا گیا اور یہ لوگ ابھی تک دھمکی ہی دے رہے ہیں ایک نے لکھا یہ مسلم دیش کے حکمران مسلمانوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں لمبے سمجھ سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہودی بن چکے ہیں اس لئے ان کو پہچانو اور امام مہندی سے مدد مانگو ان کو اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لئے سنتوش پنڈا نام کے ایک ہی اوزر نے پوچھا ایران کیا غازہ کے ساتھ اپنے گڑ بندن کی حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے کلدیف سنگھ نام کے ایک بندے نے کہا ایران فلسطین کے لئے شانتی کا راستہ تلاشید کو بھرکانے سے باز آئے آپ کو بتا دے ایران نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کی طرف سے یہ ظلم اور بربرتہ بند نہیں ہوتی تب تک اسے یہی سب بھگتنا پڑے گا اس کا نام دنیا کے نقشے سے مر جائے گا کچھ آر انتظار کیجئے اب اسرائیل کو اور بھی بہت کچھ بھگتنا ہے فداوی کے اسرائیل کو جنگ اگمبیر نتیجے بھگتنی کی اس دھمکی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں